اسلام علیکم دوستوں کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاگ ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم سکیں گے کہ how to create infographics using pie charts تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم اسی طریقے کی ویڈیوز بنات رہتے ہیں ایکسل کے اوپر پاوپینڈ کے اوپر کے آپ لوگوں کو فس طریقے سے امپاور کریں کہ وہ آپ لوگ اپنی ڈیلی جو jobs ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایک نیو سلائٹ لے لیتے ہیں نیو سلائٹ لینے کے بعد جو تیمپریٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے کہ ابھی وہ ہمارے کسی کام کا نہیں اس کے بعد ہم insert کی کولم میں جائیں گے اور chart select کر لیں گے یہاں پر chart جو ہے وہ shapes کی کولم کے اندر آرہا ہے تو ہم نے یہاں پر chart دیکھنے chart select کر لیا ہم نے یہاں پر اس کے بعد ہم پائی chart کو select کر لیا پائی chart میں ہم نے ہم نے دیوارٹ چرچ کے لیا کھر دیوارٹ چاہے گا چاہے گا چاہے گا تو جو اس نے default pie chart دیا ہے وہ called distribution کے اندر دیا ہے ہم نے six distribution چاہیں گے تو ہم اس کو six distribution پر van کر لیں گے اور سب کو equally دیوائیڈ کر لیں گے تو equally ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے سب کو ڈیویڈن کے اندر ڈیویڈ کر دیا ٹھیک ہے تاکہ وہ سارے ایک جیسے ہی اس پیسز کے اندر ڈیوڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو اکی کر کے ڈیوٹ کر دینا ہے اور ہم نے ایڈنگ اور لیجنڈز کو ڈیوٹ کر دینا اس کے بعد ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے فارمیٹ میں جانا ہے فارمیٹ سیلیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا اب ہمارا فارمیٹ سیلیکشن مس کو گیا ہے اس کے اندر سے ہمجھے اس کا جو سائز ہے اس کو رانہا ہم کم کر دیا سرک فیفتی کے اوپر لے گیا ہے ہم تاکہ یہ dependent کا جو سائز ہے وہ کم ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سلیکٹ کر کے بورٹر کے سلیکٹ کرنا ہے بورٹر کے اوپر ہمیں سالٹ فلد دینا ہے وائٹ کلر کے اندر وائٹ کلر کے اندر ہم سالٹ فلد دیں گے اور ہم بڑھا کر کے چیک کریں گے یہ کفیٹس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نورم لگ رہا ہے پہلے ہم خائفے پہ چیک کر لیتے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اور تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تو ہم 8 ویٹ تک کے لے کے چلے جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے تو اب ہم سیکنڈ کام کریں گے اپنا اس کے بعد ہم جائیں گے انسٹ کی کولم کے اندر اور ہم شیف سیلیک کر لیں گے سرکل سیلیک کر لیں گے سرکل ہم نے آپ پر ایک ایڈ کر لیا ہے میں سرکل کو یہاں پر سے ایکسٹریک کر کے تھوڑا سا بڑا چھوڑا کر سکتا ہوں لیکن مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں ویٹ تور یہ لیندھ کو ایک جتنا بڑھا ہوں تو میں یہاں پر 1.5 سے لے کر کے سٹارٹ کروں گا 1.6 سے لے کر کے ساری سٹارٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد میں آئی سے آئی سے آئی سے آئی سے آئی سے گریجوری انکریز کروں گا تاکہ مجھے اپنے سرکل کے ساتھ سے مل جائے اس کو اپنی جگہ پلیس کر دیں گے ٹھیک ہے 3.5 ٹک کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہتر لگ رہا ہے اور پھر اس کو نوہ فل کر کے ساری سورٹ کر دیں گے ڈوبارہ سے دوبارہ سے کر کے آئیٹ کلر میں سیلک کر لیں گے اور پارٹر لائن میں نوہ فل کر لیں گے اور اس کی ٹرانسپیرنٹسی ہی بڑھا دیں گے اب یہ زیادہ بڑھا دہی ہے پہلا ہم اس کو سینٹرلی آلائن کر رہیتے ہیں پہلا ہم اس کو چیک کرنے کے لیے استرانے کے لئے ہم اس کی ٹھوڑی سی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے ٹھوٹی کے اندر ٹرانسپیرنسی رکھتی ہے اس کو اب ہم لے جیے اب ہم اس کو ایک اور شیپ سیلک کریں گے اب شیپ چوہے ہو ہم نے یہ نہ سیلک کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس سکس اس کا مطلب سکس کولمز ہیں ہمارے پاس تو ہم یہاں پر سکس پوائنٹس والا ہی سٹار سیلک کر رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر سکس پوائنٹس والا ہی سٹار کے اندر اب ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کو سائز لینڈ اور بیٹ اس کی جو ہے وہ ایک جیسی رکھر کے اس کو بڑھا کرنا تو اب ہم اس کو 2.5 تک کے دے گا پھر ہم نے اس کو ڈریک کر کے یہاں پر جا کے چیک کیا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا آر بیٹ پڑھا جاتے ہیں تو یہ آر بیٹ بڑھ گئی ہے اب اس کو دوبارہ سے ڈریک کر کے دیکھیں گے اب یہاں پر یہ ڈریک ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اس کو فارمیٹنگ ہوگا رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں شیپ فل کے اندر جائیں گے ہم نے اس کو وائٹ شیپ فل کر دیا ہے اس کے بعد شیپ آؤٹ لین کے اندر جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو مور روٹیٹ اوپشن پر جا کر کے ہم نے اس کو روٹیٹ کر دیا 30 ڈگری سے روٹیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے یہ یہاں پر سرکی سے آگیا ہے لیکن سب پر کی پوائنٹس آؤٹ فرم دی سرکل تو ہم اس کو بڑا سا الائن کر دیں گے یہ الائن کرنے کے لیے آپ اپنے طور پہ بہتری جیسے بھی کرنا چاہیں اس کو بڑا سا چھوٹا کریں اس کو بڑا سا الائن کر لیں چیزوں کو اوکے وہ سایی پروپر پوزیشن کے اندر پر ٹھیک ہے ہوทہ ہو 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 موسیقی موسیقی ایٹن کرنے ہیں یہاں پہ ہم نے آئیکنز کی ایٹی لیے وہاں سے ہم اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو آئیکنز آئیکنز ایٹ کرنا دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک تو شیپ کا اپشن ہوتا ہے دوسرا اس کے برابر میں ہی آئیکنز کا اپشن آرہا ہے تو ہم نے آئیکنز کو سلیک کر لیا آپ یہاں پر سارے آئیکنز جتنے بھی پاور فائنٹ کے اندر موجود ہیں وہ سارے آئیکنز جو ہے وہ آ جائیں گے میں آپ کو دپاہ دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر سارے آئیکنز آ رہے ہیں ہم یہاں پر ایڈوکیشن وغیرہ کی آئیکنز سیلیک کر لیتے ہیں ایڈوکیشن کرتے جاتے ہیں اور ہم وہاں آپ یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں آئیکنز کو اپنی جو پسندیت آئیکنز ہیں میں رینڈم بیسز کے اوپر سیکس آئیکنز اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کس طریقے سے آپ اپنے آئیکنز سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن اس کو لے کر کے پھر اس کے بعد یہاں پر ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر سیکس آئیکنز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ڈاؤنگلڈ ہو رہا ہے آئیکنز ٹھیک ہے اب یہ آئیکنز آگئے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے تو گرافک فیل کے اندر جا کر کے ان کا کلر چینج کر دیتے ہیں وائٹ کلر میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں شیڈو ایڈ کر دیا ہم نے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کر دیا لیکن یہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پڑے سائز کے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کا سائز چینج کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے انفو گرافک سے سا سا سلیکٹ کو کلک جیسا ہو گئے اچھا تو اب ہم ان کی پوزیشن کے ساتھ سے ان کو آلائن کر دیں گے جو جو آئیکنز ہیں ہمارے ان کو ہم آلائن کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ one by one آلائن ہو رہے ہیں آئیکنز جو ہے وہ پوزیشن کے ساتھ سے ہیں اب ہم ان سارے آئیکنز کو سیلیکٹ کر لیں گے ان کے اوپر شیڈو ایڈ کرنے کے لئے تو ہم نے ان سارے آئیکنز کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کی شیڈو ایڈ کرنے کے لئے ہم نے اس پر سیلیکٹ کیا شیڈو کے اوپر گیا شیڈو میں شیڈو ہم نے اپنی مرضی کا دے دیا اس کے اندر شیڈو ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر باقی ساری چیزیں ہو گئی ہیں صرف تیکسٹ کا آپشن رہ گئے ٹھیک ہے جو تیکسٹ جو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر وہ چیزے رہ گئی ٹھیک ہے تو اب ہم لائن ایڈ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو انفوگرافکس ہے اس کے اندر لائن ایڈ کیا اچھا اب ہم یہ لائن ایڈ کیا ہے تو یہ لائن جو ہے وہ الائن نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ الائن نہیں تو اب میں آپ کو لائن الائن کرنے کا بھی بتا دیتا ہوں تو میں نے اس لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی بھی یہ لائن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ الائن نہیں ہے یعنی اس کا اینگل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں کروں گا یہ کہ اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کے اوپر جو 0.06 لکھا رہا ہے اس کو میں سیرو کر دوں گا تاکہ یہ بلکلی ہنڈر پرسنٹ الائن ہو جائے اسی طریقے سے یہ والی اس لائن کو بھی میں سیرو کر دوں گا تاکہ یہ بھی ہنڈر پرسنٹ الائن ہو جائے ٹھیک ہے اب میں ون بائ ون ساری کے ساری لائنیں کریئر کر دوں گا کنٹرول بی ساری لائنز کریئر ہو جائیں گی کنٹرول بی دوبارہ اچھے ایک اور لائن ہو گئی اس کے بعد میں ہاں پر ایک اور لائن ہو جائے گی بیگ اگر تاکہ دموت ہے جائے گیا بیگ اگر تعلیم تاکہ 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 اچھا تو اب یہاں پر یہ لائن ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی بٹ چینج کر رہے ہیں بٹ ہم نے اس کی تھوڑی سی بڑھا دی ہے لیکن کے باقی لائن کو بھی ہم اسی طرح سے بٹ چینج کر دیں گے اچھا اب ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے کلر ہم اس کے جو ایریا ہے اسی کے ساپ سے اس کے کلر چینج کریں گے کلر چینج کرنے کے لئے سمپل یہ ہے کہ آپ نے کلر کے اندر جانا ہے اپنا جو کلر ہے وہ کلر پکر ایڈ کرنا ہے کلر پکر سے آپ اس ایریا کا کلر اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھے تو اس ساپ سے ہم کلر پکر سے کلر چینج کر دیں گے دیکھے تو اس کے بعد ہمیں ٹیکس کو بھی کرنا ہے لیکن ٹیکس کو آپ اپنی مرضی سے جیسا بہتر بنانے چاہے ہیں بنا دیں اپنی انفرگرافکس کے ساپ سے جو ہمارے پاس یہاں پر ٹیکس ہے اس کو ہم اٹھا کر کے یہاں پر پیس کر رہے ہیں تاکہ وہ میں آپ کو پناہ کر کے پواہ پورا دکھا دیں گے ٹیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہیڈ لائنس اور وہ ساری چیزیں ان سب کو بھی ہم اسی طرح سے کوپی پیس کر دیں گے تو سے ہماری چیزیں گے مجھپی انپکے دیں گے بعد مجھپی اندازہ موسیقی 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 موسیقی